السلام علیکم دوستو میرا نام ہے آمیر انساری آپ دیکھ رہے ہیں انساری ٹی وی دوستو انڈیا ایک سب کانٹیننٹ ہے جو کہ اپنے ملٹیپل کلچرز، ٹیڈیشنز، لینگویجز سے جانا جاتا ہے اسے ایک ڈائیورٹس نیشن بھی کہا جاتا ہے یہاں مسجدیں بہت ساری ہیں ان میں کچھ ایسی ہے جو کہ اپنے آرکیٹیکچر اور یونیک کوالیٹیز سے دنیا بھر میں فیمز ہے میں آپ کو جن مسجدوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں آپ وہاں وزٹ کرنا ضرور چاہیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈنٹ نمبر فائی مدینہ مسجد یہ ایشیا کی واحد مسجد ہے جس کی تعمیر شیشوں سے کی گئی یہ چار منزلہ امارت ہے جس کی لمبائی ایک سو بیس فیٹ اور چوڑائی اکسٹھ فیٹ ہے اس کا گلاس سے بنا ہوا امیزنگ ڈوم اور گلاس کی میناریں دنیا بھر سے آنے والے ٹورس کو اٹریک کرتی ہیں رات کے وقت یہ اور بھی خوبصورت لگتی ہے اس مسجد میں گارڈین ہے جس میں کئی خسم کے درخت موجود ہے یہ ایشیا کی فرسٹ لارجسٹ اور دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ کلاس موسک ہے مدینہ مسجد انڈیا کے سٹیٹ میگھالیا کے کیپیٹل شلونگ سٹی کے علاقے لابان میں موجود ہے اس کی تعمیر شلونگ مسلم یونین نے کروائی تھی اس مسجد میں دو ہزار لوگ ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں مسجد کے ساتھ عیدگاہ ہے جس میں مجید چھ ہزار لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں مدینہ مسجد کمیٹی وہاں آرفنیج بھی چلاتی ہے جس کا نام مہر پا ہے یہاں اسلامیک لائبریڈی بھی موجود ہے جس سے لماز ادا کرنے والے مسلی علم حاصل کر سکتے ہیں موروور یہاں ہر ہفتے سٹوڈنٹس کو مذہب کی پرواہ کیے بغیر سپیشل کلاسز بھی دی جاتی ہیں نمبر فور مسجد زینت بخش یہ تیرہ سو ستر سال پرانی مسجد ہے جو کرنٹاگہ کے شہر منگلور میں واقع ہے انڈیا کی تھرڈ اولڈسٹ موسک ہے مسجد زینت بخش وڈن پلڈس پر مشتمل ہے اس کا ڈیزائن درویڈین آرکیٹیکچر سے لیا گیا اس مسجد کی دیواروں اور سیلنگ پر پھولوں کا ڈیزائن موجود ہے اس کے پلڈس ہی نہیں بلکہ پوری مسجد لکڑی سے بنائی گئی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جو کہ ایک نیک اور اماندار انسان تھے عرب سے تجارت کے لیے ہندوستان آئے کرناٹاکہ کے مقامی لوگ اور وہاں کے راجہ سے ان کے اچھے تعلقات بنے ان کی امانداری اور تجارت کے طریقوں سے اس وقت کے راجہ چھرومان پرومل ان سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں تمام سہولیات دینے کا وعدہ کیا یہاں تک کہ مسجد بنانے کے لیے زمین بھی دے دی نمبر تری مورش مسجد یہ مسجد پنجاب کے شہر کا پرتلا میں واقع ہے اس مسجد کا موڈل فرنچ کے آرکیڈیکٹ مانسی اور منٹرٹ نے دیا تھا جو کی مرکو کی خطوبیہ مسجد کی طرح ہے آرکیلوجیکل سروی آف انڈیا کے مطابق یہ سعودی سٹیشیا کی سب سے بہترین مسجد ہے اس مسجد کی خاصیت یہ ہے اس میں گمبد اور مینارے نہیں بلکہ اس مسجد کی سیدھی جانب ایک خاص قسم کا ٹاور موجود ہے اس مسجد کے اندرونی سہن میں ماربل کا پتھر بچھایا گیا جس پر یونیک ڈیزائن موجود ہے اس مسجد میں روز گارڈن ہے جس کے ذریعے یہ اور بھی خوبصورت لگتی ہے اس کا تعمیراتی کام انیس سو ستائیس میں شروع ہوا اور انیس سو تیس میں ختم ہوا جس کو بنانے میں چھ لاکھ خرچ کیے گئے سال دوہزار تیرہ میں ہندوستان کے فارمر پریسیڈنٹ اے پی جے عبدالکلام نے یہاں وزٹ کیا تھا ان کی اس وزٹ سے پہلے مسجد کو رینوویٹ کیا گیا نمبر ٹو پتھر مسجد یہ مسجد جمہو کشمیر کے شہر سری نگر میں واقع ہے اسے دی سٹون موسٹ بھی کہا جاتا ہے اس مسجد کو سال سولہ سو تیس میں نور جہانے بنوایا تھا اس مسجد کے فرنٹ فیس میں نو آرچز بنائی گئی جس میں بیچ والا سب سے بڑا آرچ بھی شامل ہے جو کی اس کا انٹرینس ہے اس مسجد کی ڈھلدی ہوئی چھت ہے یعنی کی سلوپڈ روف جو کی اس کے آوٹر والز اور اس کے میسیف کولمز پر ٹکی ہوئی ہے اس کے پلڈز سرخ رنگ کے پتھر سے بنائے گئے اس مسجد کے پلنٹ لیول اور پلڈز کے اوپری حصوں میں کمل کے پھولوں کا پیٹن بنایا گیا جو کی گلدستوں کی طرح دکھتا ہے اس کی کامپاؤنڈ وال میں مہرامیں بنائی گئیں اور ہر پتھر پر مزدوروں کی نشاندگی کی گئی یعنی کی میسن مرک ڈالا گیا نمبر ون تاجل مسجد یہ انڈیا کی سب سے بڑی مسجد ہے جو کہ مدھیا پردیش کے شہر بھوپال میں واقع ہے اس مسجد میں ایک لاکھ پچھتر ہزار لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں اس مسجد کے دو بڑے مینار ہے جو کہ اٹھارہ منزلہ ہے اور آکٹوگون کی شکل میں ہے اس مسجد کے تین خوبصورت گمبد ہے جو کی مارول کے پتھر سے بنائے گئے اس مسجد کا انٹرنس ایک ڈبل سٹوریڈ گیٹوے ہے جو کہ اس کے ایکسٹیریئر کو اور بھی خوبصورت بنا دیتا ہے اس مسجد کی فلورنگ مارول کے پتھر سے کی گئی اور مغل آرکیٹیکچر کا ڈیسائن ڈالا گیا اس مسجد کی تعمیر مغل سلطنت کے بادشاہ بہدر شاہ زفر کے دور خلافت میں بھوپال کی نواب شاہ جہاں بیگم نے شروع کی ایٹین ففٹی سیون کے چنگ کے وقت اس کی تعمیر ایک لمبے اٹھ سے تک روک دی گئی نائنٹین سیونٹی ون میں علامہ محمد عمران ندوی نے اسے دوبارہ شروع کیا اور نائنٹین ایٹی فائن میں یہ مسجد مکمل بنا دی گئی دوستوں آپ اگر اس ویڈیو کا پارٹ ٹو اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لئے اتنا ہی دوستوں اللہ حافظ